اوام ہوشیار مہنگائی کا سونامی آنے کو تیار بجلی پیٹرول اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگا دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنہ سات روپے اور دال مونگ پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کے تائین سے متعلق اجلاس زلے انتظامیہ جیپٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹفیکیشن جاری کرے گی پنجاب حکومت کا یوٹن میٹرو منصوبو پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا روان مالی سال میں میٹرو پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ روان برس سبسیڈی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے صوبائی وزیر خزانہ کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ وزیراعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کی باری پنجاب حکومت کا لاہور سمیت صوبہ بھر کے تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ تاجر برادری کا انتقابی دنگل پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ایسوسیٹ کلاس کی آٹھ نشستوں پر پیاب فاؤنڈرز الائنس اور بزنس مین فرنڈ کے درمیان مقابلہ نوہزار سے زائد بوٹرز حکے راہدہ ہی استعمال کریں گے تاجروں میں جوش و خروش بھارت آبی دہشتگردی سے باز نہ آیا درہراوی میں پانی چھوڑ دیا اکسٹھ ہزار کیوسک کا ریلہ شاہدرہ کی جانے بڑھنے لگا فلرڈ پورکاسٹنگ ڈیویشن نے فلرڈ الٹ جاری کر دیا دریا کے کنارے مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت درہراوی میں سلاب کا خچہ ممکنہ صورتحال پر غور کے لیے کیمنٹ کمیٹی کا اجلاس طلب اے سی سی ٹی سفدر ورک کا درہراوی میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے اردگرد آبادیوں کا جائزہ لیا لاہور کی دولہ کنال اراضی پر مافیا کابز بغیر کسی دباؤ کے تمام اراضی کو واگزار کروایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہائی کورڈ کے شہر میں تجاوزات کے خلاف مکمل آپریشن کرنے کے حکمات تجاوزات کے خلاف کل سے گرینڈ آپریشن بلدیہ عزمہ نے کمر کس لی نو زونز میں آپریشن کے لیے دو ٹیمیں تیار پہلے روز سالہ مارز زون کریم بلوک اور مون مارکیٹ میں آپریشن ہوگا پہلی مرتبہ ایک زون کی انتظامیہ دوسرے زون میں جا کر آپریشن کرے گی لارڈ میر اور ڈپٹی کمیشنر نگرانی کریں گے کیا تمام تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا عدالت کا حمزہ شہباز کے گھر کے واہر رکابٹو سے متعلق کیس میں اس تفسار مکمل خاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہل کارو کی چوکیاں موجود ہیں وکیل درخواست دوزار ڈگریہ نہ ملنے پر یونیورسٹی آف سرگودہ کے طلبہ کا کیمپس خل پر دھرنا جاری انتظامیہ کے خلاف نارے بازی پولیس کے مظاہرین سے مذاکرات فیصے دینے کے باوجود ڈگریہ نہیں مل رہی مستقبل داؤ پر لگ گیا نوکری کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے طلبہ کا پارہ ہائی موسیقی موسیقی ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ٹرافک پولیس کی جانب سے دوسرے روز بھی دھڑا دھڑ موٹر سائیکل سواروں کے چالان کل لاہور میں پچیس ہزار موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے گئے صرف مال روڈ پر پینتیس سو افراد پر چالان کی پرچی کاٹی گئے شہر میں ٹرافک نظام کی بدحالی کی بڑی وجہ سامنے آ گئی لاکھوں روڈ یوزرز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف بتیس سو ٹرافک وارڈنز دستیاب ٹرافک وارڈنز دو شفتوں میں کام کرنے لگے اٹھالیس سو ویکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک وارڈن موجود سرکاری دستاویزات میں انکشاف ہیلمٹ پہننے پر پابندی اجانک نہیں لگی ڈیڑھ ماہ سے مہم چلا رہے ہیں دوہزار سے زائد ہیلمٹ تقسیم کیے احتجاج کے باعث ٹرافک جیم کی ذمہ دار ٹرافک پولیس نہیں سی ٹی او کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی ملک کی لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو شہریوں کو ہیلمٹ لازمی پہننے کی ہدا ہے ہیلمٹ عام موٹر سائیکل سوار کی قوت خرید سے دور ہو گیا تاجروں نے قیمتوں میں تین سو گناہ اضافہ کر دیا عام آدمی کے لیے ہیلمٹ خریدنا وبال جان بن گیا ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ وزیراعلا کے اختیارات اب میر کے پاس ہوں گے میر اور ڈپٹی میر کا انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئے صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت جلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت مکمل عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر ہوگا ہتنی منظوری وزیراعظم دیں گے گونا پنجاب چوہدری محمد سرور سے گوہر اجاز کی سربراہی میں اپٹیما کے وقت کی ملاقات بزنس کمیونٹی کے مسائل اور سنوتوں کے بحالی پر تبادلہ خیال سید نایاب حیدر چیف پبلک ریلیشنز آفیسر سٹی ڈسٹرک آفیسر تائینات نایاب حیدر اس سے قبل ڈی جی پی آر پنجاب پولیس کے پرائے سر انجام دے رہے تھے کیپٹن نیٹائیڈ فصیل اصغر نئے سیکیٹری داخلہ پنجاب تائینات کیپٹن نیٹائیڈ نصیب نواز کو محکمہ سویسز میں ریپورٹ کرنے کا حکم سینئر افسر راؤ سردار کو سی سی پیو لاہور تائینات کیے جانے کا امکان ہونچی دکان پھیکا پکوان پیسل ٹاؤن میں یاسر بروس ناکس صفائی پر سیل کوٹ لکپت میں فوڈ آتھارٹی کا چھاپا ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناکس صفائی اور ٹوٹھے پوٹے فریزرز پائے گئے ہیروین سمگلنگ کیس میں غیر ملکی ہیروین کی پیشی نو کلو ہیروین سمگلنگ کیس کی کارروائی جج کے رخصت پر ہونے کے باعث انتیس ستمبر تک ملتبی عدالت نے آئندہ سماعت پر مرکزی گواہ کو طلب کر لیا موسیقی